اسلام علیکم سب لوگ کو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میسج کا میں نے بات کری تھی تو آج میسج بنا رہی ہوں میں نے سوچا یہ تھا کہ اب میرے خال سے کوئی شاید میں میسج نہیں بناوں گی ریکارڈنگ ایم کیوں بیکنز کافی لوگ یہ بار بار ملصفات کرتے ہیں کہ آپ بس خط ان کو چھوڑ دیں یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بات کریں میرا آلاسٹ میسج جو تھا وہ میں نے بہت پیس کا میسج بنایا تھا اور یہ اسی لئے بنایا تھا کہ شاید ان لوگوں میں تھوڑی سی اتفاق ہو جائے اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتی ہوں کہ میری نیت بہت اچھی تھی نائیدر کے یہ بات تھی کہ میں آنا چاہتی تھی پارٹی میں بالکل بھی نہیں ان سے رابطے جن لوگوں سے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے شروع سے ان کو ڈینائی کیا ہوا ہے کہ اب آپ لوگ کچھ بھی کرنے میں اب نہیں آسکتی کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اتنی نائید تفاقیاں ہیں لیکن ہاں میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایک اچھی پارٹی تھی اور اچھی طریقے سے چل رہی تھی تو آپ لوگ جو ہیں اس میں اتفاق پیدا کریں اور یونٹی پیدا کریں واپس آئے میرے لاسٹ میسج کا جواب یہ ملا مجھے کہ ساتھ تو یہ لوگ نہیں ہوئے انہوں نے آپس میں لڑائی چھکڑے کرے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے الگ سے اپنے فاؤنڈیشن ڈے بھی اپنا الگ منائے جبکہ میں نے ان کے جو بڑے لیڈرشپس ہیں خالد مقبول صاحب صاحب تو میں بول دی دوں گی ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہتی ہوں میں ان کو بھی میسج ڈالا فاروق ستار صاحب کو بھی ڈالا میسج اظہار الحسن کو بھی ڈالا کامران سے سوری سے بھی بات ہوئی سب سے میری ہوئی اور سب کو میں نے کہا کہ دیکھیں اختلاف بھلائیں اور آپ لوگ ایک ہو جائیں لیکن خیر ان کی جو بھی پولیسی تھی لیکن اس میں جو ان کی سپیچ جب میں نے سنی تو میں نے یہ سپیچ سنی کہ انہوں نے بڑا ایک میسج دیا پہلے تو میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ اگر یہ آپس میں ملنا چاہ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فاروق ستار کو واپس بلا رہے ہیں تو ایک نیوٹرل پرسن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی سپیچ میں وہ کیا بولیں گے کیا وہ بار بار یہ بات تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بلو دی بیلٹ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی کنیکشن لگا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ کسی کے اوپر بھی نظر اٹھے اور لوگ کہیں کہ کون ہیں وہ مہجبین ہیں وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور میں تو یہ بات کہوں گی کہ خالد مقبول صاحب آپ تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ جب امریکہ میں رہتے تھے تو آپ جس کے گھر بھی رہتے تھے کیونکہ آپ کے پاس وہاں گھر نہیں ہوتا تھا تو آپ جس کے گھر میں بھی رہتے تھے وہاں پر آپ جاتے تھے اور ان کے گھر میں جو بھی ینگ بچی ہوتی تھی اس کو رشتہ دے جاتے تھے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی شادی بھی اسی طرح سے ہوئی وہ ورکر تھی باجی بولتے تھے آپ ان کو اور پھر اس کے بارے سے آپ نے شادی کری ان سے اللہ میں آپ کو خوش رکھے آپ کی اولاد ہیں ماشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ کی صحت کے لئے دعا گو ہوں دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کی کہتے ہیں کہ اب ان کو ٹکٹ کوئی نہیں دے گا پہلی بات تو خالد مقبول صدقی یہ ٹکٹ آپ نے نہیں دیا تھا نہ ہی فاروق ستار نے کسی بھی وومن ایم این ایم پی اے کو دیا تھا یہ آپ کے میرے سب کے جو لیڈر تھے وہ تھے الطاف حسین اس نے دیا تھا ٹھیک ہے تو ان سے پوچھے ہیں کہ بھائی یہ مہجبینیں جو ہیں یہ جو جو آپ نے الفاظ استعمال کیا ہیں یہ ان کو جب ووٹ جب ٹکٹ دیا تو ان کے کیا آپ نے کریکٹر اسیسنیشنز کی ان کے بارے میں باتیں کی آپ نے یا ان کے ان کو کس لیے ٹکٹ دیا یہ بتائیں ہمیں سب کو معلوم ہے ہم کیوں میں کہ الٹیمیٹ جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الطاف حسین کی طرف سے اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کرتا تھا کسی کے مجال نہیں تھی تو آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ جی مہجبینوں کو ٹکٹ اب نہیں ملیں گے تو بھائی آپ کے پاس تو بہت ساری مہجبینیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑی desperately ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے ہاں کیونکہ وہ آپ ہی کے کیلبر کی ہیں اور آپ بھی انہی کے کیلبر کی ہیں آپ انہی کو ٹکٹ دیجئے گا ہم تو ویسے بھی اب آپ کے پاس نہیں آئیں گے نہ ہمارے جیسے اور لوگ آئیں گے آپ کے پاس یہ آپ میرا لکھ کے لگا لیں یہ کہتا ہے نا ایک بورڈ پہ لگا لیں کہ آپ کے پاس وہی باجیاں آئیں گی جو جہاں دوسری جگہوں پہ جا کے ووڈ دیں گی ٹھیک ہے نا اور پھر بھی آپ ان کو کہیں گے نہیں نہیں یہ ہماری باجیاں ہیں ہم تو ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں ہم تو ان کی عزتیں کرتے ہیں آج جو بہادر آباد میں بیٹھی ہیں ہم عود اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بہادر آباد والی باجیاں ہیں ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کریں گے لیکن جو دوسری باجیاں ہیں جو جہاں پہ دوسری جگہ پہ کھڑی ہیں پی آئی بی میں یا کوئی دوسری ان کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں what a shame خالد مقبول صدیقی what a shame آپ اپنا end کر رہے ہیں politics کا end ہو رہا ہے آپ کا what a shame آپ کی طبیت اتنی خراب ہے آپ کو تو الٹا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہئے اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو عامر خان ہے وہ جو دوغلا جس کو میں کہتی ہوں ڈان کا مافیا جو ہے مافیا جو ہے ڈان وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں نہیں یہ جو الفاظ انہوں نے کیے تھے خالد مقبول نے یہ ہماری باجیوں کے لئے نہیں کی تھے یہ تو ایک وہ والی باجی تھی جو عرم فاروق تھی جس کی وجہ سے ہماری باجیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آ سکتی اب اسیمبلی میں ورنہ ہم جی ریزائن کر دیں گے اوہ بھائی جن کو ریزائن کرنا تھا وہ تو بچاریاں چلی گئیں دوسری جگہ پر اب آپ لوگ تالیاں بجائیں ہاں تالیاں بجائیں اور یہ کہیں کہ کیا شاباش کیا تربیت آپ لوگوں نے اپنی تحریکی باجیوں کی دی کہ جو اتنے اتنے سال گزار کے اب دوسری تحریکوں کو جا کے ووٹ دے کے چلتی بنی ماشاءاللہ میں تو تھی انڈیپینڈنٹ مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں نے آج تک نہیں بتایا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا کیونکہ یہ میرا پرسنل معاملہ تھا بٹ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دیا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آمیر خان آپ کو جو مجھ سے گرج ہے نا وہ یاد رکھیں میں آج ضرور بتاؤں گی کہ سب کو بتاؤں گی کہ آمیر خان کو مجھ سے کیا گرج ہے جب آمیر خان نے جوائن کیا تھا ایم کی ایم دوبارہ سے میں اس آدمی کو نہیں جانتی تھی اور یہ نا آدمی مجھے جانتا تھا لیکن یہ تھوڑے تھوڑے کسی کسی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا جب میں رابطہ کمیٹی جاتی تھی تو یہ ایسی حرکتیں بات کرتا تھا کہ مجھے غصہ آئے اور میں پھر آگے سے کوئی ریائکٹ کروں یا پھر یہ مجھے ٹک ٹکی کی باندھ کے دیکھتا تھا یاد ہے آپ کو یہ بات کہ میں نے آپ کی شکایت کی تھی حیدر عباس رزوی سے یاد ہے آپ کو یہ بات کہ یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے یہ بندہ مجھے مجھے یہ بندہ پسند ہی نہیں ہے یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے اس کو شرم نہیں تھی اس وقت بھی تو میں باجی تھی نا آپ لوگ کے آپ لوگ کے نائن زیرو کی باجی تھی نا اس وقت بھی تو الٹاہ حزن نے مجھے عزت دی تھی نا تم کیوں دیکھتے تھے مجھے شرم نہیں ہے تم کو اور آج تم میرے خلاف کیمپین کر رہو بیکوز میں نے تم کو اس بات ہی جھاڑ پڑھا دی تھی تو تم کیسا مشرط ہے کہ میں آپ نہیں بولوں گی میں مجھے تم اس طرح کی بات کرو گے آمیر خان تو میں چپ رہوں گی تم تو بے شرم انسان ہوئی لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گی میں نے بہت خاموشی سے یہ سارے چیزیں صحیح ہیں کیوں ہی کسی کا مارڈرن ہونا کسی کا پارٹی جوائن کرنا کیا وہ اس کا کلنگ کا ٹھیکہ ہوتا ہے شرم کر لیں آپ لوگ آپ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کے پیچھے بہت سارے بیگجز ہیں مجھے بولنے کا موقع آپ لوگ دے رہے ہیں خود بخود میں نے تو خدا کی قسم میں نے میری نیت اتنی صاف تھی کہ میں نے وہ ویڈیو میسج بنائے اور آپ لوگ کو پیس کا میسج دیا لیکن نہیں جب کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ صحیح نہ ہو ساری زندگی ان کے حالات کو ٹھیک ہوئے نہ ہو تو یہ چیزیں بار بار آتی ہیں آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن اپنی سپیچز میں کر رہے ہیں بکوز آپ لوگ کے پاس اب کچھ رہائی ہی نہیں ہے کچھ نہیں بچا آپ لوگ کے پاس آپ لوگ لڑتے مرتے اسی طرح سے پڑے رہو کے اور وقت دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ چند لوگوں کی وجہ سے یہ پارٹی بھی بین ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ لی جگہ کیونکہ جس کا دل دکھاتے ہو جس پہ تحمت لگاتے ہو اللہ میاں پھر اس کو بھی نہیں چھوڑتا یہ میرا میسج ان ساری عورتوں کے لیے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بہت زیادہ اچھل رہی ہیں بہتر آباد میں کہ واہ واہ ارم فاروق کے ساتھ کیا کیا باتیں کر دیں وہ تو ہی ایسی وہ تو تھی ایسی ان ساری ساری باجیوں سے کوئی یہ پوچھے کتنے کام کر دی ہیں انہوں نے کتنی محنت کری نائن زیرو پہ ہاں میں تو نظر آتی تھی کارکنوں کو بھی سارے لوگوں کو پتا ہے کیا کر رہی تھی کتنی محنت کرتی تھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی تھی ڈیفینس سے خود گاڑی چلا کے آتی تھی بٹ ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں کو میں نے ہمیشہ ان کے لیول پہ رہ کے ہمیشہ زمین پہ بھی بیٹھی ہر چیز جتنا کر سکتی تھی کرا لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے یا بات کرے you all should be ashamed of yourself believe me اور I believe to say this one thing میں نے بدعا نہیں دی کسی کو لیکن تحمد لگاؤ گے یا کسی پہ الزامات کرو گے یا گندی زبان استعمال کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آئے گا آپ کے آگے آپ کی بچیاں ہیں آپ کے آگے آپ کی بیویاں ہیں بہنیں ہیں اور اور اس سے بھی آکے ایک تحریک تھی جس کی بڑی ہم عزت کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں جہاں ہماری سب عزت کرتے ہیں ورکرز بہت عزت کرتے تھے بہت پیار دیتے تھے لیکن یہ لیڈر جو تھے نا یہ گندی نظر رکھتے تھے اور یہ آمیر خان اپنی نظروں کو اپنے پاس رکھو شرم کرو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میں ادھر ہی کراچی میں ہوں مرد کے بچے ہوں تو سامنے آجاؤ میں تمہارے سامنے تمہیں فیز بھی کروں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری عقاد کیا ہے ٹھیک ہے سو اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آئی تنگ اب لائن کروس ہو چکی ہے بہادر آباد اور پی آئی بی کبھی ساتھ نہیں مل سکتا ہے آج بھی وقت ہے جو بہادر آباد کے ان لونڈوں کے ساتھ یہ لیڈرز نہیں ہیں یہ لونڈے ہیں گھنڈے ہیں گلی کے گھنڈے ہیں آتا ہے تو بیٹھا رہے یہاں پر پی آئی بی والے جو ہیں وہ خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتے رہے اور وہ اب کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے کوشش کی تھی اب وہ جانے ان کا کام جانے بس میں تو اسی طرح سے ان کو ان کو ایکسپوز کرتی رہوں گی یہ چیک کچھ بھی کرتے ہیں تھانکیو بائی بائی